موسیقی 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 کوئے کاف کی پہاڑیوں میں ناغرانی اپنے ساتھی تانترک اور چڑیل کے ساتھ مل کر منصوبہ بنا رہی تھے ایک گوفہ میں ناغرانی اپنے ساتھیوں کو کہتی ہے مجھے شیطان کو خوش کرنے کیلئے راج کماری کی پلی چڑھانی ہے میں جاؤں گی راج کماری کو پکڑ کے لے کے آؤں گی اور اس کی پلی چڑھاؤں گی تم دونوں نے میرا ساتھ دینا ہے تم لوگ میرا یہی انتظار کرنا ٹھیک ہے مہرادی ہم آپ کا یہی انتظار کریں گے آپ جائیں اور راج کماری کو پکڑ کے لے کے آئے اور میں تو اس کی ہڈیاں بھی جوا ہوں گا دازی دازی ہاں ناغرانی آپ کو چلتی جانا چاہیے تاکہ ہم چلدہ کار سکے شب مہورت بھیتا جا رہا ہے میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں میں اس کا خون پیوں گی مجھے دازہ خون بینے میں بہت مزا آتا ہے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں ناغرانی چلے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں مجھے اپنے ساتھ لے چاہیے تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں ناغرانی ناغرانی ان کو بولتی ہے نہیں میں اس کو خود پکڑ کے لئے کیا ہوں گی آپ لوگ یہاں پہ میرا انتظار کرنا راج کماری جنگل میں شکار کرنے آئی ہوتی ہے جہاں پہ اس کو ناغرانی روح پتلائے پیٹھی ملتی ہے راج کماری ناغرانی سے پوچھتی ہے کون ہو تم اور یہاں کیوں بیٹھ کے رو رہی ہو تمہیں کیا مسئلہ ہے اپنی پریشانی بتاؤ کہ میں تمہارا مسئلہ حد کر سکوں تم کہاں سے آئی ہو اور جنگل میں ایسے بیٹھ کر کیوں رو رہی ہو کیا مسئلہ ہے تمہیں میں میں یہاں آئی ہوں میں ایک پنچارت ہوں اور رستہ کھو گئی ہوں تو یہ کونسی اتنی بڑی بات ہے اٹھو میرے ساتھ میرے محل چلو میں تمہاری مدد کروں گی اور تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گی اوہ میں تو گئی تمہیں کیا ہو گیا میری مدد کرو کوئی چل اب تم میرے ساتھ چل ہاں 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 چل اب تم میرے ساتھ چل میں تجھے اپنی گوفہ میں لے کے جاؤں گی یہاں پہ میں تمہاری بڑی چڑھاؤں گی بڑی آئی میں تو راج کماری ہوں میرے ساتھ میری محل چلو ناغرانی تانترک سے بولتی ہے اس کو لے جا کے قید کر دو رات کو جب میں چھلا کٹوں گی تو اس کی بڑی چڑھائیں گے محل میں مہراجہ بہت پریشان یہاں وہاں کھوم رہا تھا وہ پریشان تھا کہ راج کماری ابھی تک جنگل سے واپس نہیں لوٹی اتنے میں اس کی پتنی مہرانی آتی ہے اتنا سمیں ہو گیا ہے اور راج کماری ابھی تک خر واپس نہیں لوٹی مجھے بہت چنتہ ہو رہی ہے کیونکہ ناغرانی ہمارے پیچھے ہاتھ دو کے پڑی ہوئی ہے اور مجھے شک ہو رہا ہے کہ ناغرانی ہی اس کو اٹھا کے لے گئی ہے سپاہی بھی جنگل سے واپس لوٹ آئے ہیں مہراج کچھ کیجئے میری بیٹی کو گھر لے کے آئیے میں بہت پریشان ہو رہی ہوں پتہ نہیں نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی کچھ کیجئے مہراج کچھ کچھ مجھے یہاں کیوں لے کیا آئے ہو میں نے تمہوں کو کہا کر کیا بگا رہا ہے اور وہ لڑکی وہ لڑکی کہاں ہے جس نے میرے پر حملہ کیا تھا کیا ہو رہا ہے تم مجھے پتاؤ میں کہاں ہوں چھپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے رات کو تمہیں خود ہی پتا چال جائے گا کہ تمہیں یہاں کیوں لائے گیا ہے زیادہ شور مت کرو اور یہاں چھپ کر کے بیٹھی رہو زیادہ شور کرنے کی کونوں ضرورت نہ ہی ہے دوسری اور راج محل میں مہراج اور مہرانی کی چنتہ بڑھتی جا رہی تھی مہرانی بولی مہراج مجھے تو بہت چنتہ ہو رہی ہے پتہ نہیں میری بیٹھی کس حال میں ہوگی باہر زینہ پتی آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں زینہ پتی بتاؤ راج کماری کا کوئی پتہ چلا کہ نہیں آخر میری بیٹھی کہاں ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو سپاہیوں کو بھیجو اور میری بیٹھی کو لے کے آؤ اور گاؤں میں ہر جگہ اعلان کروا دو کہ جو بھی میری بیٹھی کو ناگرانی کی قید سے لے کے آئے گا میں اس کو مو مانگا انعام دوں گا مہراج ساری جگہ پہ یہ اعلان میں نے کروا دیا ہے کہ جو بھی راج کماری کو ناگرانی کی قبضے سے چھڑا کے لے کے آئے گا اس کو مو مانگا انعام دیا جائے گا پڑوس ملک کا راج کمار اس علاقے میں گھومنے کے لیے آیا ہوتا ہے اور وہ سنتا ہے کہ راج کماری کو ناگرانی اٹھا کے لے کے چلی گئی ہے اس راج کمار کے پاس کچھ جادوی شکتیاں بھی ہوتی ہیں وہ دیکھتا ہے کہ گاؤں کے سب لوگ در کے مارے اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں ایسے کیسے کوئی راج کماری کو اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے مجھے راج کماری کو بچا کے لانا ہے میں راج کماری کو بچا کے لے کے ہوں گا اور اس کو راج مہر میں واپس پہنچا ہوں گا پڑوس ملک کا راج کمار راج کماری کو بچانے کے لیے اپنے اڑن کالین پر بیٹھ کر راج کماری کی تلاش میں نکل پڑتا ہے اور اڑن کالین اس کو کوئی کاف کی پہاڑیوں میں لے جاتا ہے اور وہ آخر اس گوفہ میں پہنچ جاتا ہے راج کمار گوفہ کے اندر جاتا ہے وہ بہت احتیاط سے گوفہ کے اندر ساری جادوی شکتیوں کو پار کرتے ہوئے چلا جاتا ہے راج کمار اپنی جادوی شکتی سے کسی کو نظر نہیں آتا لیکن گوفہ میں ایک چوڑیل اس کو دیکھ لیتی ہے اور وہ راج کمار پہ حملہ کرتی ہے راج کمار چوڑیل سے نہیں لگتا اپنا جادوی آئینہ نکالتا ہے اور اس کی روشنی چوڑیل کے اوپر ڈالتا ہے جادوی آئینے کی روشنی سے چوڑیل مر جاتی ہے وہ اپنے رستے میں حائل تمام رکاوٹوں کو حل کرتا ہوا چلا جاتا ہے اور آخر کار وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ ناغرانی اپنا تنتر منتر کر رہی ہوتی ہے راج کمار فوراں سے اپنا جادوی چاکو نکالتا ہے اور اس کی طاقت سے ان دونوں کو بخوش کر دیتا ہے اور آخر کار راج کمار راج کماری کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کون ہو تم حسین لڑکے؟ تم یہاں پر کیسے آئے ہو؟ کیا تم مجھے بچانے آئے ہو؟ کیا تم اس تنتر کیوندے ہو؟ مجھے بتاؤ میں یہاں پہ بہت پریشان ہوں مجھے یہاں سے نکالو میری مدد کرو راج کمار اپنا جادوی آئینہ نکالتا ہے اور راج کماری کو اس قید سے ازاد کر دیتا ہے راج کماری ہمیں جل سے جل ناگ دھانی کی ہوش پیانے سے پہلے یہاں سے نکلنا ہے چلے چلپی کریں پھر راج کمار راج کماری کو لے کے اپنے اڑن کالین پر واپس محل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے وہ رستے میں بہت سارا سفر اڑن کالین پر تیع کرتے ہیں اور آخر کار وہ محل میں پہنچ جاتے ہیں اوہ ماں آپ کو پتہ ہے مجھے ناگرانی اٹھا کے لے گئی تھی اور وہ میری رات کو بھلی جڑھانے لگی تھی پھر راج کمار نے ٹائم پہ آکے مجھے پچا لیا اور بھناوں سے بھی لڑا میرے لیے بیٹا تمہارا بہت بہت دھنیوات میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں گا تم نے میری اتنی زیادہ مدد کی اور میری راج کماری کو پچا کے لے کے آئے میں تمہارا بہت زیادہ ابھاری ہوں کیا تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا نے اعلان کیا تھا کہ جو تمہیں بچا کے لائے گا تمہاری اس سے شادی کرا دی جائے گی اوہ ییس پھر راج کمار اور راج کماری کی شادی ہو جاتی ہیں اور سب لوگ بہت خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور محل میں اور محل کی باہر ہر جگہ جشن کا سما ہوتا ہے سبسکرائب آئی چینل اور محل کی باہر